سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے پی ڈی ایم کا اجلاس ہونے جا رہا ہے پاکستان ڈیموکریٹک موبنٹ جب بنی تھی تو اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے متعد ہو کر کچھ مہینوں تک حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دیا خاص طور پر زمنی انتخابات میں سینٹ انتخابات میں لیکن اس کے بعد پیپلز پارٹی اور اے ایم پی اس پی ڈی ایم سے علیدہ ہو گئے اور اس کے بعد ایسا لگا کہ یہ پی ڈی ایم اتنا موثر نہیں رہا ہے یہ اتحاد جتنا پیپلز پارٹی اور اے ایم پی کے ساتھ ہوا کرتا تھا خاص طور پیپلز پارٹی جو کہ ہمارے ملک کی بڑی جماعت ہے اور پھر میاں نواز شریف کی لندن سے جو واپسی کا معاملہ ہے ان کا ویزا ماہ پر مصرد ہو گیا پاسپورٹ ان کا پہلے یہاں پر منسوخ ہو چکا ہے یہ معاملہ بڑا اہم ہے اور آج تمام دن پرمیرنسٹر امران خان نے کراچی میں گزارا تو کراچی والوں کو جو امران خان سے ماضی میں امیدیں تھیں اور آج جو انہوں نے مزید امیدیں ان سے لگائی ہیں کیا وہ ان تین سالوں میں پوری ہوئیں اور آنے والے دنوں میں پوری ہوں گی اس پر آج کے پروگرام میں گفتوق کریں گے لیکن سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا معاملہ پاکسان پیپلز پارٹی کے سینئر آنوما اعتزاز ایسن صاحب موجود ہیں اعتزاز صاحب یہ بتائیے کہ میاں صاحب کا پاسپورٹ ظاہر پہلے اس حکومت نے منسوک کیا اب ان کا ویزا ہی مسترد ہو گیا اب اس صورتحال میں میاں صاحب وہاں پر قانونی طور پر لندن میں کتنے عرصے تک قیام کر سکتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو اس وقت تک تو میرے تک تو میرا خیال ہے جب آپ پروگرام کر رہے ہیں یہ بات کوئی بی سیوں ہی اگر سینکڑوں مرتبہ نہیں تو دورائی جا چکی ہے اور ماہرین بھی بول چکے ہیں اور خاص کر میں سمجھتا ہوں محتبر رائے جو سب سے زیادہ آئی ہے میڈیا پہ پاکستانی میڈیا پہ وہ بیریسٹر سبکت اللہ قادری اور بیریسٹر افتخار جو کہ لندن میں مقیم ہیں وہاں پریکٹس بھی کرتے ہیں وہاں ان کی ہے تو انہی کی بات کو ذات سے بتا سکتا ہے کیا وضاعت سے بتایا جا سکتا ہے اور اس کے مطابق اگر آپ کے ناظرین پھر ایک مرتبہ پھر سننا چاہتے ہیں خبر نہیں سننا بھی چاہتے ہیں کہ اب تک تنگ آگئے ہیں وہ یہ ہے کہ اصل میں آپ سے سننا چاہتے ہیں اصل میں آپ سے پوچھنا چونکہ ظاہرہ قانونی معاملات پر جو مہارت آپ کی ہے وہ ہمارے ملک میں بہت کم لوگوں کی ہے میں بھی پانچ سات مرتبہ بتا چکا ہوں اور میرے سے آنکرز پوچھ چکے ہیں میں سے ہوگی کوئی اتنی بات کبھی نہیں ہے لیکن جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہ اب وہ انہوں نے اپیل کر دی ہے اپیلٹ ٹرائبیونل کو یہ فیصلہ تو ہوم سیکریٹری کا تھا ہوم منسٹر کا اور اب وہ اپیل انہوں نے کر دی ہے اپیلٹ وہ امیگریشن اپیلٹ ٹرائبیونل کو وہ اس میں کوئی چار پانچ مہینے کہہ رہے ہیں چھ مہینے لگ جائیں گے وہ فیصلہ کرے گا کہ ٹرائبیونل کے ان کو ویزا ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے ویزا ملنے کی رکاوٹوں میں یہ رکاوٹ بھی ہے اس کا مطلب حضرت کہ کموبیش یہ اس حکومت کا جو دورانی ہے وہ تمام گزر جائے گا ہے اس حکومت کے دور میں میاں صاحب واپس آ جائے ایسا مشکل ہی لگ رہا ہے اگر میاں صاحب خود نہیں چاہیں گے تو مشکل ہوگا کیونکہ پھر اس کے بعد وہ ایک سیکنڈ اپیل کر سکتے ہیں جو جلدی نپٹائی جائے گی کیونکہ وہ صرف ان قویسٹن آف لا ہوگی لیکن اس کے بعد وہ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں جس طرح ہم یہاں ریٹ کرتے ہیں وہ اگزیکٹیو کے انتظامیاں کے یہ انتظامی لگاں کے ٹرائبیونلز بھی ہیں ڈومیسٹک ٹرائبیونلز وہاں سے وہ فیصلہ اس کے خلاف جا سکتے ہیں ہائی کورٹ میں ریٹ پیٹیشن میں کہ میرے خلاف یہ غلط فیصلہ ہو رہا ہے تو اس کے بعد سپریم کورٹ پہ بھی دستق دے سکتے ہیں اب کوئی عدالت ان کا مقدمہ کر سمات کے لیے منظور بھی کر لے گی اور ان کے حق میں فیصلہ کرنے سے پہلے سمات کے لیے منظور بھی کر لے گی تو ایتزا صاحب اگر اب میان صاحب جب تک نہیں آرے ملک میں ان کی غیر موجودگی میں مسلمی قنون کو سیاسی طور پر نقصان پہنچے گا یا شہباز شریف صاحب ان کے ایک بہتر نعم البدل کے طور پر یہاں موجود ہیں وہ بہتر متبادل ہیں تو چیزوں کو منیج کر لیں گے کیا سمجھتے ہیں میرے خیال میں تو نقصان پہنچے گا ان کو نقصان اس لیے پہنچے گا کہ وہ سارے ان کے لیڈر کو مفرور مفرور اور مفرور یہی کہتے جائیں گے یہ گردان چلتی جائے گی جس کا میان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہاں بھی کبھی کبھی کوئی ویجوال بن جاتا ہے ان کا تو وہ کوئی ان کے حق میں نہیں جاتا کہ پولو میچ دیکھ رہے ہیں یا چلتے ہوئے لوگوں سے اجتناب کرتے ہوئے اپنے گروہ کو لے کے چل رہے ہیں تو وہ بھی احساس کرتے ہوں گے اس کا ان کی پارٹی بھی احساس اس کا کرتی ہوگی جہاں تک پارٹی کو سنبھالنے کا تعلق ہے میرا خیال میری رائے میں پارٹی اب شہباز شریف صاحب کے ہاتھوں میں تو نہیں جائے گی پارٹی یہ ساری مریم بی بی کے گریفت میں آ چکی ہے اور مریم بی بی کی گریفت اس پہ کافی مضبوط ہے اور وہ موقف چاہے میاں نواز شریف کا یہی رہے یا موقف میاں نواز شریف کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف کچھ بدل جائے احساس اب مریم صاحبہ کی بقول آپ کے کہ پارٹی پر تو گریفت مضبوط ہے لیکن ان کی گریفت میں پارٹی بھی مضبوط ہے یا پھر پارٹی کچھ کمزور یا کہیں آپ کو ڈیوائیڈڈ نظر آ رہی ہے نہیں پارٹی تو ڈیوائیڈڈڈ اور کمزور درہ ہوگی اس میں تو شک نہیں ہے کیونکہ مسلم لیگ نواز جو مسلم لیگ ہے جو اس کا ورکر ہے جو اس کا عددار ہے جو اس کا کارڈر ہے وہ اس موقف کے کے حق میں نہیں ہیں جو یا حق میں وہ تو ساتھ تو چلتا ہی ہے میاں نواز کے لیکن وہ اتنا اس کے انتوزیاسٹکلی گرم جوشی کے ساتھ اس پر دیر پار نہیں چل سکتا دیر تر وہ نہیں چل سکتا اس کا سٹیمنہ اگزاوسٹ ہو جاتا ہے وہ ٹکر نہیں لے سکتا اسٹیبلشمنٹ سے اور اسی لیے پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی زرداری صاحب نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ میاں صاحب واپس آئیں اور پی ڈی ایم کو لیڈ کریں اس پر مریم صاحب نے جواب بھی دیا تھا کہ تو پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے یا پھر یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے وہ خود فیصلہ کریں گے پہلی میری بات مکمل ہو جانے دیجئے گا تو پھر میں آپ کے بات کو آوں گا میں یہ ارز کر رہا تھا اسی لیے مریم بی بی خود بھی یہی کہتی ہیں وہ پہچانتی ہیں کہ میرا کارڈر جو ہے وہ کس قدر ساتھ دے سکتا ہے اور کہاں تھک جاتا ہے اور انہوں نے اسی لیے کہایا کہ مضامت کا ضروری ہے مضامت کریں گے مضامت کر رہے ہیں پر مضامت برائے مفامت مضامت ہوگی تو مفامت ہوگی تو ان کا بھی جو مقصد اور ان کی جو منزل ہے وہ بھی ان کی بھی مفامت ہی ہے ٹھیک ہے تو عزیز صاحب اب یہ جو سوا جی جی تو میں پوچھ رہا تھا کہ اب یہ مفامت اور مضامت کا جو بیانیاں ہیں اس میں پیپلز پارٹی ابھی بلاول صاحب شہباز شریف سے بات کرنا چاہتے تھے کہ وہ پارٹی کے صدر ہیں نواز شریف صاحب سے متعلق پیپلز پارٹی کا کیا بیانیا ہے کہ ان کو واپس آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے پہلے پی ڈی ایم کے اجلاس میں زرداری صاحب اس کی ڈیمانڈ بھی کر چکے ہیں یا بیانیاں بھائی صاحب کچھ نہیں ہوتا موقف کیا ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ حقیقت میں شہباز شریف صدر ہیں پارٹی کے بھی میاں صاحب تو باہر گہے میں ہیں اور صدای آفتہ ہیں اور وہ سیاست پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت نہیں کر سکتے لیکن جو اپنے شہباز صاحب ہیں شہباز صاحب صدر ہیں پارٹی کے اور لیڈر آف ڈی آپوزیشن ہے پارلیمنٹ میں تو ان سے تو گفتگو گھونی سب پارٹیوں کی جو اپنیشن میں وہ ناگزیر ہے ٹھیک ہے چلیں بہت بہت شکریہ ایتزاز احسن صاحب موجود تھے ہمارے صاحب اور گفتگو آپ نے سنی پیپلز پارٹی بھی انہوں نے بتایا اور لیکن ساتھی ساتھ جو نون لیگ کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی کہ نون لیگ اس وقت ظاہر ہے ظاہری طور پر ایک ڈیوائیڈ میں ہے اور اگر میاں صاحب واپس نہیں آتے تو اس کا بھی سیاسی نقصان نون لیگ کو ہوگا اب یہ پی ڈی ایم بھی کل سے متعارک ہونے جا رہی ہے اس پر جب پی ڈی ایم ابتداء میں تقسیم کا شکار ہوئی تھی تو بلاول اور مریم صاحبہ کے درمیان آپس میں جو جملوں کا تبادلہ ہوا تھا ذرا اس کا ایک نظارہ دیکھ لیں پھر واپس آ کر مہمانوں کا آپ سے تعریف کراتے ہیں مزید گفتگو کریں تو یہ ساری باتیں دیکھنے اور سننے کے بعد یہ بڑا مشکل محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم میں شامل ہو سکے گی نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک پیچ پر بیٹھ سکیں گی ایک ساتھ آپوزیشن کر سکیں گی ہے نہیں آلی گوھر بلو صاحب نون لیگ کے سینے رانوما میرے ساتھ سٹوڈیوز میں ہی موجود ہیں آلی گوھر صاحب بڑے تامل سے اپنے اعتضاء صاحب کی باتیں سنی اور انہوں نے بتا دیا کہ میاں صاحب اگر واپس نہیں آتے تو پھر یہ نون لیگ کے لیے بڑی سیاسی طور پر نقصان ہوگا تو یہ سیاسی نقصان کیوں پرداش کر رہی ہے آپ کی پارٹی میاں صاحب کو کیوں واپس نہیں بلا رہی ہے اب تو ویزا بھی ان کا مسترد ہو گیا جس طرح کا علاج بظاہر ان کا ماہ چل رہا ہے وہ علاج کیا پاکستان میں نہیں ہو سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ارباب صاحب میں نے اعتضاء صاحب کی بات بڑے غورت سے سنی ہے وہ سینئر قانوندان ہیں اور ان کا تجربہ ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ پاکستان پیپل پارٹی کا حصہ ہے ان کے سینئر مطلب ہے کہ جو عراقین ہے پیپل پارٹی کے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنا جو بھی موقف رکھتے ہیں ہمیں ان کے موقف کا احترام ہے لیکن ہم اسے اتفاق اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ان کا بائی سٹیج آفٹرال پیپل پارٹی نون لیگ مطلب پلٹیکل پارٹیز ہیں آپوزیشن میں کٹھے ہیں کافی چیزوں پر ہمارا اتفاق رائے ہو بھی جاتا ہے لیکن جب جنرل الیکشنز ہوتے ہیں زمنی الیکشنز ہوتے ہیں ملک میں کہیں بھی الیکشنز ہو کشمیر میں ہوئے پورے پاکستان میں ہوئے حتیٰ کہ آپ نے کراچی میں دیکھا مفتا اثمائل اور آہ مطلب ہے کہ رنر آف تھے لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ ادھر مطلب ہے کہ ہمارے ووٹ اکسریتی تھے اور وہ رزالٹ بھی سامنے آئے بہارحال اس میں ان کا اپنا نکتہ نظر ہے دیکھیں میاں صاحب جو ہیں وہ ان کا ایک اصولی موقف ہے کہ پاکستان پاکستان میں قانون اور آئین کی بالا دستی اور یہی جدو جہد لے کر ہم چل رہے ہیں ہم سیٹوں کی سیاست ہم اقتدار کی سیاست جو ہے وہ نہیں کر رہے اگر ہم نے اقتدار کی سیاست کرنی ہوتی تو میاں صاحب جو ہے وہ وہ عربوں کے ان کے اوپر الزامات لگائے گئے اور پھر اکامہ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ان کو نہل قرار دیا گیا تو یہ ایک دفعہ نہیں پرویز مشرق کے وقت میں بھی میاں صاحب سے اقتدار چھنا گیا ان کے اقتدار سے باہر کیا گیا جلا وطن کیا گیا پھر اب بھی آپ دیکھ لیں جن ریپورٹس کے اوپر گئے وہ ریپورٹس گورنمنٹ نے خود چیک کی بلکہ شوکت خانم ہسپیٹل کے سپیشلس ڈاکٹر سے چیک کروائیں گئی تو بہرحال جب میاں صاحب ادھر سے بیٹھ کر اپنی پارٹی کی قیادت کرتے ہیں جب پاکستان کی عوام سے خطاب کرتے ہیں تو اس وقت جو کٹ پتلی حکومت کے نمائندے ہیں ان کے دل گھبراتے ہیں جب وہ چائے کافی پیتے ہیں جب وہ ان کو واک کرتا ہوا دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب ہے کہ صحت مند ہو رہے ہیں اور اپنی پارٹی کو بھی چلا رہے ہیں اصل ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو جیل میں بند کر کے ان کی آواز بند کر دی جائے اور وہ رپورٹس بھیجنے کے پاونتے ہر پندرہ دن پہ ان کی چیک اپ کی رپورٹس آنی تھی وہ رپورٹس آنے کا سلسلہ رکا تو پھر ظاہر ہے حکومت نے بھی سوالات اٹھانے شروع کر دی ہوں نہیں وہ ٹھیک ہے حکومت کے سوالات اپنی جگہ ہیں لیکن میں آپ کو اصل حقائق بتا رہا ہوں کہ ان کی گھبرہت کی کیا وجہ ہے اس وقت صورتحال ہم یہ سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون کے جو مطلب ہے کہ لوگ ہیں ہمارا میاں صاحب کو یہ ریکویسٹ بھی ہے اور مشورہ بھی ہے کہ جب تک ان کا علاج مکمل نہ ہو وہ بالکل نہ ہے اور دوسرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے علاج کے ساتھ ساتھ وہ مطلب ہے کہ جو جن جھوٹے مقدمات میں ان کو سزائیں دی گی جس میں مطلب ہے کہ جس جاج نے سزا دی اس کی ویڈیوز وائرل ہوئیں وہ پوری پاکستانی قوم نے بھی دیکھیں اور پوری دنیا نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور سنیں اور پھر اس سے پہلے جسٹس صدیقی صاحب نے جو بیانات دی ہے مطلب ہے آج ہر ادارہ چاہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی شعبہ زندگی ہے حتیٰ کہ آپ میڈیا ہاؤسز پر دیکھ لیں قدغن لگ چکا ہے جوڈیشلی کے لوگ قادی فائد عیسیٰ صاحب اس وقت ہمارے سپریم کورٹ کے سینئر ججز میں سے ہیں ان کے ساتھ اور ان کے علیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جس طرح سے صافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے جس طرح سے صافیوں کے اوپر شادی کی تقریبات میں تھپڑ مار دیتے ہیں ان کو گرفتار کیا جاتے ہیں اور پھر دھمکیاں دے کے دوسرے دن چھوڑ بھی دیا جاتے ہیں تو اس محول میں میری گزاری سن لیں اس محول میں اس محول میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب بلکل بڑی کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا جس جدو جہد کو وہ لے کے چل رہے ہیں جہاں تک ان کی واپسی کی بات ہے یہ وہی میاں نواز شریف صاحب ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ جب جھوٹے کیس میں مقدمے میں ان کو سزا سنائی گئی تو وہ قانون کی پاسداری کرتے ہوئے پابندے سلاسل ہوئے یہاں پر تو یہ ان کی جان بھی لینا چاہتے تھے ان کے لیے ان کی جان کے خطرات ہیں مطلب ہے یہ تو ایک بڑی حسد والی اور بڑی باعث قسم کی پولٹیکس ہو رہی ہے اس وقت پاکستان میں لیکن بہرحال پوری مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کی دیرے قیادت متحد ہے اور شباد شریف صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں یہی کہا کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کی چالیس سالہ منت ہے کہ جس جس سٹیج پر نون لیگ مطلب ہے الحمدللہ حالیٰ صاحب اگر یہ آپ کی تمام باتوں کو منوان مان لیا جائے تو اس کا مطلب کہ یہ اس وقت ایک مشکل وقت ہے ملکی سیاست پر ملک پر عوام پر تو ایسے مشکل وقت میں جتنا بڑا سیاستدان ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے تو پھر میاں صاحب ایک بڑے سیاستدان ایک بڑے لیڈر ہونے کا کردار نبھائیں اور پھر ملک میں واپس آئیں ایسے موقع پر پھر کیوں انہوں نے پارٹی کو چھوڑا ہوا ہے قطعی پارٹی کو نہیں چھوڑا ہوا اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کو نہل قرار دیا گیا تو پھر اس کے بعد ایک سپریم کورڈ میں اپیل کر کے صدر کا ان کے پاس جو صدارت کا عدد تھا وہ لیا گیا اب اس وقت شباز شریف صدر ہیں وہ ملک میں ہیں مریم مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ مطلب ہے آپ کے علم میں ہے کہ وہ پارٹی کی نائب صدر ہیں اور وہ بھی پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں باقی بھی ہماری ساری سینئر کے عدد جو ہے جلوں میں بھی بند ہوئی قید و بند کی صحبتیں بھی برداشتی ہیں اور پھر زمانتیں بھی کچھ لوگوں کی ہو گئی اور پھر میں آپ کو خاص طور پر جب خواجہ صادر رفیق صاحب کی آہ مطلب ہے کہ جو زمانت ہوئی اور اس میں جو سپریم کورٹ کی جاجمنٹس آئیں کہ نائب کے ادارے کو طاقت کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے پارٹیاں توڑنے اور بنانے کے لیے یہ ہماری جدو جہد اقتدار صرف اقتدار اصل کرنا نہیں ہے اقتدار تو الحمدللہ پاکستان کے بیس کروڑ عوام میاں نواز شریف صاحب سے اور ان کے بیانیتیں محبت کرتے ہیں وہ مطلب ہے کہ وہ ایک پاکستان کے پاپولر ترین لیڈر ہے لیکن ہمارے ملکی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں سے اقتدار چھنا جاتا ہے اقتدار پر قبضہ کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ ہماری یہ جدو جہد میاں نواز شریف صاحب کی زیر قیادت جو ہے قانون اور آئین کی بالا دستی کی یہ کامیاب ہوگی اس میں اقتدار بھی آئیں گے جلیں بھی آئیں گی مشکلات بھی آئیں گی لیکن ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام کے ساتھ شانہ مشانہ کھڑے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہ دھویں کے بادل چھٹ جائیں گا اور انشاءاللہ تعالی جمہوریت کا سورج ضرور تلو ہوگا سینئر تنظیرکار افتخار احمد صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں افتخار صاحب آج بھی آپ موجود ہیں اتفاق سے موضوع آج بھی ہوئی ہے تو ابھی اعتدار صاحب سے گفتک ہو رہی تھی انہوں نے کہا میاں صاحب اگر واپس نہیں آتے تو یہ مسلمی نون کا سیاسی نقصان بیرال ہے اور شہباز شریف صاحب پارٹی کو اس طرح سے نہیں چلا سکتے جس طرح خود میاں صاحب کی اپنی موجودگی میں پارٹی مضبوط ہوتی ہے تو ظاہر علی گوھر صاحب بھی یہاں موجود ہیں نون لکھ کی طرف سے انہوں نے ان کے اس تاثر کو اکثر مسترد کیا ہے آپ کا اس پر کیا تجزیہ ہے ابھی الیکشن بہت دور پڑ رہا ہے آج بشتے تین سال سے تو اپنی صاحب اگر میں بیٹھے ہوئے تو کیا پارٹی ٹھوٹی یہ بیحث ہی غلط ہے افتخار صاحب کی آواز نہیں صحیح طور پر آ پا رہی ہے ابھی الیکشن کی دوری کے ابھی سیالکورٹ میں جزمنی الیکشن ہوا تو وہ تو پاکستان طریقہ انصاف نے جیتا اور ظاہر ہے وہاں نون لکھ کی وہ سیٹ تھی لیکن اپنی ہاتھ دھونے پڑے نون لکھ کو سیٹ سے تو جو یہ پی ٹی ای ای ایڈکشن ہارتی رہی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے وہاں عوام نے پی ٹی ای کو مسترد کیا لیکن اگر وہ سیٹ پہلے پی ٹی ای کے پاس تھی نہیں تو ان کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا لیکن یہ سیٹ تو نون لکھ کی تھی جو پی ٹی ای کے پاس تھی تھی اس کے بارے میں کیا خیال آپ کا بہرے پی ٹی ای نے کراچی کی نشست ہاری فیصل واؤڈا والی یہ ہے دیبیت یہ ہے کہ کسی سیاسی پارٹی کے پاس پاکستان کے غریبوں کو ان کے حقوق دینے کے لیے کوئی بھی پروگرام نہیں ہے اصل و اصل میرے لیے سیاسی جماعتیں اپنی اپنی سیاست میں لگی ہوئی ہیں اپوزیشن حکومت کو گرانے کی کوششیں کر رہی ہے حکومت اپوزیشن کو دبانے کی کوششیں کر رہی ہے عوام کا کون سوچے گا عوام کے مسائل کون حل کرے گا دیکھیں یہ یہ بالکل آپ کا بڑا ایک ریلیونٹ کویسٹن ہے میں اس کو اس پیرائے میں دیکھتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ پاکستان میں لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کریں گے جب آپ قانون اور آئین کی بالا دستی کو نیچہ دکھانے کی کوشش کریں گے جب آپ پاکستان پر الیکشن کی بجائے سیلیکشن کے ذریعے لوگوں کو لائیں گے تو پھر پاکستان کے معاشی حالات بھی انتات پدیر ہوں گے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت جو سیلیکٹڈ حکومت ہے اس کو مطلب ہے کہ ہر ادارے کی سپورٹ حاصل ہے مطلب ہے ان کے ساتھ تعاون ہے ان کو ایک بہترین محول ملا ہوا ہے اگرچہ وہ پاکستان کی نمائندہ حکومت نہیں ہے لیکن پھر بھی دیکھ لیں کہ پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں جتنے ہم معاشی طور پر بدحال پاکستان کی شکل اس وقت ہے پاکستان کی تاریخ میں لوگ کہتے ہیں کہ جو مطلب ہے کہ کبھی ہم نے ایسے حالات نہیں دیکھے آپ یہ دیکھیں کہ مطلب ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ادھر کوئی جنگل کا قانون ہے دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے کوئی کسی کو پوچھ نہیں رہا مطلب ہے نیت روز ایک نئے سکینڈلز آ جاتے ہیں وہ ایک طویل لسٹ ہے آپ دیکھیں اکاؤنٹ بیلٹی کے نام کے اوپر چلے آپ آپ اپوزیشن کو تو دیوار کے ساتھ لگانے کی ناکام کوشش کاری رہے لیکن دوسری طرف کبھی رنگ روڈ کا سکینڈل آ جاتا ہے کبھی عدویات کا سکینڈل آ جاتا ہے کبھی چینی چوری اور آٹا چوری کا سکینڈل آ جاتا ہے آج میں ابھی آپ کے آنے سے پہلے نیوز پر دیکھ رہا تھا کہ یوٹیلٹی سٹور پر آٹا ختم ہو گیا حالانکہ ایک ہفتہ قبل آپ نے آٹے کی قیمت بڑھا دی آپ نے گھی کی قیمت بڑھا دی آپ نے چینی کی قیمت بڑھا دی مطلب ہے کہ جس وقت نون لیگ کی حکومت تھی تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ وہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انتہائی سستی سی آدھی قیمت میں ملتی تھی آج دبل ٹرپل ریٹ ہو گئے عدویات کے تو چار سو گناہ ریٹ بڑھ گئے مطلب ہے کہ اور بجلی اور گیس کے جو ایٹم بامب ہیں وہ روز چلتے ہیں جو پیٹرل کے ایٹم بامب ہیں وہ روز عوام کے سر کے اوپر گرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اگر یہ نمائندہ حکومت ہوتی ان کو عوام کا احساس ہوتا تو یہ ڈیلیور بھی کر جاتے چونکہ یہاں پر یہ بھان بدی کا جیسے کنبہ ہوتا ہے جگہ جگہ سے لوگوں کو کھینچ کے لائے گیا ہے ہر کوئی اپنی دیاری لگا رہا ہے تو ان کی کابینا دیکھ لیں اس میں سے بے شمار لوگ آپ کو پیپلز پارٹی کے نظر آئیں گے بے شمار لوگ آپ کو کاف لیگ کے نظر آئیں گے کچھ لوگ آپ کو نون لیگ سے بھی جو ورغلا کر لے جائے گئے اور قرائے پہ لے کر جائے قرائے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب ہے کہ جو الیکٹیبلز کو لے جایا جاتے ہیں تو وہ ان کی تو کابینا کو آپ دیکھ لیں میں ان کے وزیر اطلاع تھا شریف فہد چودری صاحب پہلے ان کی ایک زمانہ تھا آصف زرداری صاحب کے ساتھ تصویریں ہوا کرتی تھی پھر 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 مشرف کے ساتھ یہ بڑے پیورٹ تھے جن کاف لیگے وہ دباؤ کیوں فوراں قبول کر لیتے ہیں پھر وہ پارٹی بدل وفاداری کیوں بدل لیتے ہیں چلیں انہوں نے تو ایکسپٹ کر لیا لیکن وہ جانے پر کیوں راضی ہو گئے دیکھیں یہ تو ہر پارٹی میں دیکھیں ہر پارٹی میں لوگ ہوتے ہیں جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب جو اقتدار ہے فلان سیلیکشن سیلیکٹڈ پارٹی کو جانے لگا ہے تو پھر وہ ایسے کبوتر ہوتے ہیں لیکن وہ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں نہ پیپل پارٹی نہ نون لیگ باقی بھی پلٹیکل پارٹی میں بے شمار لوگ ہیں آپ دیکھیں کتنی کتنی دفعہ جلوں میں جا چکے ہیں کتنی کتنی سزائیں مطبعہ اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ الیکشن چرائے جا رہے ہیں اور جو لوگ جیتے ہوئے ان کو ہروا دیا گیا ہرے ہو وہ کو جیتوا دیا پھر بھی لوگ پارٹی کے ساتھ قائم کھڑے یہ وفاداری ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں ان لوگوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے یہ لوٹے لفاوے لوٹا فیٹری تو ہمیشہ لگتی ہے جہاں پر سیلیکشن ہوتی ہے اور وہاں سے لوٹے نون سے بھی جاتے ہیں لوٹے باقی دیگر پارٹی سے بھی جاتے ہیں تو پاکستان کی جو ہماری نون لیگ کی کامیابی ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کے اوپر کامیابی ہے وہ پاکستان میں قانون اور آئین کی بالا دستی کے اوپر کامیابی ہے اسی بیانیے کے ہوتے ہوئے ابھی سیال کوٹ کی سیکھیا میں نے وہ آپ کی اپنی سیڈ تھی پھر کیسے وہاں کے عوام میں دیکھیں پاکستان میں پنجاب میں جو یہ مطلب ہے کہ زمنی الیکشن دوئے بارہ میں سے گیارہ سیڈز نون لیگ نے جیتی ان کو شکست فاش ہوئی ڈسکا کے الیکشن میں وزیرہ باد کے الیکشن میں حتیٰ کہ ان کے گھر کے اندر گز کے آپ نے دیکھا کہ مطلب ہے کہ وہ غٹک صاحب کے ہلکے میں آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا صورتحال ہوئی اور کتنی عبراندہ اور پھر وڈا والے جو کراچی کے الیکشن تھا چھٹے نمبر پر ادھر آئے مقصد یہ ہے کہ وہ چھٹے نمبر پر آئے کہ کراچی کی عوام نے انہیں کیک اوٹ کیا وہ پہلے بھی شباز صریف صاحب جیتے تھے اس کی اوپر سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کل سے پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے پھر آگے کا پلین دیا جائے گا پیپلز پارٹی کے بغیر کتنی محصر ہے پی ڈی ایم اور حکومت کو کتنا ٹف ٹائم دے سکتی ہے ایک بریک کے بعد سے بات کریں پروگرم میں ایک بہت پھر آپ کو اکشامدیت کہتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا اب کل اجلاس ہونا ہے اور ظاہر ہے اس اجلاس میں پیپلز پارٹی شریک نہیں ہے تو پیپلز پارٹی کے بغیر اب یہ پی ڈی ایم آگے اگلے آنے والے ایک ڈیر سال میں حکومت کو کتنا ٹف ٹائم دے سکتی ہے بلاول بٹو زرداری نے آج ایک بار پھر تمام آپوزیشن جماعتوں سے اپنے اس مطالبے کو دور آیا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام آپوزیشن جماعتیں ایک ہو جائیں اور اگر ان کی جو ادم اعتماد کی تجویز تھی وہ پنجاب اور بفاق میں اس پر عمل کریں تو کل ہی یہ حکومت گھر جا سکتی ہے کیا کہا ہے بلاول بٹو زرداری نے ذرہ سنی تو بلاول بٹو اس کو بڑا سادہ انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن متحد ہو کر ادم اعتماد کی تحریک عثمان بزدار کے خلاف لائے امران خان کے خلاف لائے تو اپوزیشن کو کامیابی ہوگی تو کنونس کیوں نہیں کر پارے وہ دیگر جماعتوں کو علی اور بلور صاحب آپ لوگ کو اس پر اعتراض کیا ہے بلاول صاحب نے پڑا سمپل سا فارمولا دے دیا تمام اپوزیشن جماعتیں متحد ہوں اور پنجاب میں اس کو آپ لے کر آئیں کل حکومت جا سکتی ہے سب سے پہلے تو بلاول صاحب سینٹ میں لے کر آئے جہاں پر مطلب ہے کہ ووٹ یوسف عرضہ گلانی صاحب کو جو ملے تھے اور اس کے لیاتے تو پھر باقی نون لیگ کے اور وہ ووٹ بھی ان کے ساتھ ہوں تو پھر سب سے پہلے تو ادم اعتماد سینٹ میں بنتا ہے ہمارا جو گلانی صاحب کو ووٹ ملے مطلب ہے جن پہ ان کا موقف تھا کہ وہ بلاول صاحب کے کہنے پہ مل گئے حالانکہ ہمارا تو موقف تھا تو یہ تھا کہ وہ تو باپ پارٹی کے ووٹ تھے دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں آپ فگر نکال لیں کہ پیپل پارٹی کے کتنے ووٹ ہیں نون لیگ کے کتنے اور پھر بلاول صاحب بتائیں کس طرح ادم اعتماد ہوتا ہے دیکھیں بات یہ ہے بات حقائق پہ کرنی چاہیے بات سچ میں مملک کرنی چاہیے حقیقت یہ ہے کہ جس ادم اعتماد کا پنجاب میں بلاول صاحب ذکر کرتے تھے اس کے بینی فیشری نون لیگ نہیں تھی نون لیگ پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی ہے پنجاب اسمبلی کے اندر بھی سیلیکٹڈ لوگوں کو اگر نکال دیں جو حکومتی پارٹی بیٹھے میرا اشارہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو اس کے بعد تو نون لیگ کی بڑی پارٹی ہے نا پنجاب اسمبلی کے اندر اس کے بعد اگر یہ ہو کہ ادم اعتماد آپ کروائیں پھر ادھر اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لے کے یہی تو ہمارا حاصلی موقف ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے تعاون کے ساتھ کسی جگہ پر بھی ادم اعتماد ہم آپوڈیشن میں بیٹھنا عزت کے ساتھ پسند کرے گی لیکن ہم ادم اعتماد اور جانگی ترین گروپ کے کچھ لوگوں سے انہوں نے رابطہ کیا ہو یا کاف لیگ سے کیا ہو تو شو کریں نا پتے ہماری لیڈرشپ کو دکھائیں اور نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو آناؤنس کریں کہ مطلب ہے جو بھی ہمارے حمدہ شباط تھا آپوڈیشن لیڈر ہیں وہ کال کوئی چیف منسٹر ہوں گے ان کو کس نے رکھا ہے مقصد یہ ہے اصل سٹوری اس کے یہ تھی کہ اس کے بینیفیشری کوئی اور لوگ تھے اسٹیبلشمنٹ اپنی مردی کا چیف منسٹر لانا چاہتی تھی جس وجہ سے وہ بزدار کو ہٹانا چاہتے تھے جو اصل سٹوری ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور بلاول صاحب جو تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کی مدد لے کے عدم اعتماد کیا جائے اور اگر ہم نے عدم اعتماد کر کے اور پھر وہ جس طرح سے وہ گلانی صاحب کو سینیٹر ہم نے بنوایا ہمارے وولڈیے اور وہ پھر جو ان کا ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ وہ پیپل پارٹی جو ہے وہ مطلب ہے کہ نون لیگ کو لیڈر آف اپوزیشن بنائے گی تو ہم نے ان کا چیئرمین سینیٹر کے اوپر بھی آپ کو پتہ سپورٹ کی اور ہم تو سمجھتے وہ کامیاب ہو گئے تھے ان کو داندی کے ذریعہ رایا گیا تھا لیکن ادھر بھی پیپل پارٹی نے فیئر گیم نہیں کی تھی ادھر پنجاب میں بھی وہ پھر ایک دفعہ تھے اسٹیبلشمنٹ کے اندر تو ہم بالکل ہرگز ہمیں باعزت طریقے کے ساتھ پاکستان کی عوام اور میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ چلتے ہوئے اوپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے ہم کسی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کا چیف منیسٹر درمی لانے گا پیپل پارٹی یہ تأثیر بنا رہی ہے نونلی کے خلاف کہ آپ لوگیں چاہتے ہیں کہ یہ پنجاب کی حکومت اپنی مدد پوری کرے وفاقی حکومت بھی اپنی مدد پوری کرے اور عثمان بزار کو اپنی گرنے دیں پیپل پارٹی کے تو ٹوٹل پانچ چھے ووٹ ہے وہ پنجاب کی پولیٹکس کی کس طرح بات میں ہم کہتے ہیں جی بسم اللہ کریں سینٹ میں آئے نا جو باپ پارٹی کے ووڈ جو ان کو اپوزیشن لیڈر بنانے میں ملے تھے اس کو لائیں عدم اعتماد میں بھی ان لوگوں کا اپنے ساتھ کرنا کہ ہم بھی ساتھ چلتے کریں عدم اعتماد سینٹ میں کیوں نہیں کرتے مقصد یہ ہے کہ ہمیں بلاول آپ کہتے ہیں سینٹ میں کریں وہ کہتے ہیں پنجاب اسمبلی میں کریں یہ اگر پنجاب اسمبلی میں کریں نا دیں ہمیں بندے شو کریں میں آج ٹوک شو میں پورا پاکستان سن رہا ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب روز میڈیا ٹوک کرتے ہیں بلاول صاحب بسم اللہ کریں ہم کرتے ہیں پنجاب میں لائیں اپنے بندے بھی ہیں ہمارے بندے بھی ہیں ایک تو وزیر اللہ کا اگلہ کینڈیڈیٹ آناؤنس کریں اور پورے پاکستان کے سامنے اور دوسرا پتش ہو کریں کہ یہ یہ بندے ہیں جو کھڑے ہیں پی ڈی ایم کے اجلاس میں جب یہ تجویز انہوں نے پیش کی تھی تو اس وقت اس پر بیٹھ کر نون لیگ کی قیادت نے ان سے آپس میں ایمل اپ ٹیبل ٹاک نہیں ہوئی یہ بات چیت ہوئی نہیں اس پر ڈی ایم میں بات ہوئی نہیں تھی یہ بلاول صاحب صرف ادھر جب کبھی میڈیا ٹاک کرتے ہیں تو اس میں یہ ایک پتہ پھینک دیتے ہیں جسٹ وہ پولٹیکس والا بیان دیتے ہیں ان کو بھی پتہ ایک ادھر ادم اعتماد اس طرح سے نہیں ہو سکتا ان کے پاس نمبر آف گیم پوری نہیں ہے اصل سٹوری میں نے آپ کو بتا دی ہے جو میرا موقف ہے لیکن ادھر اعتماد کا آپشن تو آپ کے اس چارٹر میں بھی تھا جو پاکسان ڈیبوکرٹی اگر ہمارے پاس بندے پورے ہو تو ہم آج اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں اصل بات یہ ہے کہ وہ مطلب ہے کہ ان کے پاس پتے پورے نہیں ہیں وہ ایک گیم تھی بزدار کو ہٹا کے جو ہے وہ مطلب اسٹیبلشمنٹ کا ایک بندل ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گیم تھی جس طرح سے کہ باپ پارٹی کے وولڈ یہ بلاول صاحب نے وہی سارا چکر تھا تو ہم بہرحال اس بیعث میں نہیں پڑھتے ہمیں ان کا بڑا اترام ہے اپوزیشن نے بے شمار جگہ پر پیوز پارٹی اپوزیشن میں ہمارے ساتھ مل کے تعاون بھی کیا لیکن ظاہر ہے کچھ جگہ پر تحفظات بھی ہیں مطلب ہے کہ وہ لیکن وہی جیسے آپ مریم صاحبہ کا بیان ابھی سنوارے تھے اپنے انٹروں میں اور اس کے بعد بھی کہ انہوں نے کہا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا مطلب ہے اگر آپ نے کھڑے ہونا جس طرح سے کہ میاں نواز شریف صاحب کا بیانیاں ہیں کہ پاکستان میں قانون اور آئین کی حکم رانی ہو پاکستان میں جو ہے وہ ادارے مضبوط ہوں پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہوں پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کی جد و جہد ہم کار رہے ہیں تو ہم کسی طور پر بھی یہ نہیں چاہتے ہیں ہمارے قائدین اور ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب ان کا وعد موقف ہے کہ ہم اس معاملے میں بلکل کوئی کمپروائیٹ نہیں کریں گے اپنی حصولی سیاست کریں گے ہمیں اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ ہمارے ووٹ چوری کر دی جائیں گے اور ہمیں اقدار تلہ کر دی جائے گا ہم انشاءاللہ پاکستان کے عوام کا ووٹ ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو آج الحمدللہ اس شوہ میں بیٹھ کر بتا رہا ہوں کہ دو ہزار تئیس کا الیکشن ہم ان کو چورانے بھی نہیں دیں اچھا اور اس کی تو وہ تیاری تیاری کر رہے ہیں نہیں شفاق بنانے کی تیاری کر رہے ہیں الیکشن آپ پورا فکرہ ہو لے الیکشن کو شفاق بنانے کی تیاری کر رہے ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا جائزہ پورا وزیراعظم نے لے لیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت کو مبارک بات دے دی تو اب آپ تیار رہے ہیں کہ اگلا الیکشن اس ای وی ایم کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے ارباب صاحب ای وی ایم کے ذریعے جو الیکشن ہے یہ وہی ہیں جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن جو ہیں وہ آلٹیس سسٹم کے ساتھ چرائے گئے تھے دوہزار تئیس کی پلاننگ جو ہے وہ ای وی ایم کے ذریعے چرانے کی ہے ای وی ایم پر آپ کو ٹرسٹ کیوں نہیں ہے ابھی دو سال ہیں ان دو سالوں میں وہ جو ایک ظاہرے روڑل ایڈیاز ہیں ان لوگوں کو بھی ٹرین کیا جا سکتا ہے اس ای وی ایم کو استعمال کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ایسی تجاویز دیں کہ اس کو قابل عمل بنایا جا سکتا ہے ابھی دو سال ہیں دو سالوں میں الیکشن کو شفاف بنانے کی تیاری تو ہو سکتی ہے دیکھیں پاکستان کے الیکشن نہ ہی کسی ای وی ایم کے ذریعے جو ہیں وہ ٹھیک کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کسی مندرست کی جا سکتی ہے اصل جو ہمارا مسئلہ ہے ہماری پاکستانی قوم کا اور ہمارے ندام کا وہ ای وی ایم نہیں ہے اصل مسئلہ جو ہمارا ہے وہ قوتیں جو کے مقتدر حلقے جو پاکستان کی سیاست کے اوپر اصل انداز ہوتے ہیں جو پارٹیاں توڑتے اور بناتے ہیں جو لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں جو کٹ پتلی حکومتیں ملک میں قائم کرتے ہیں اصل میں ان کو چاہیے کہ وہ تمام ادارے اپنی اپنی ڈومین میں رہ کر کان کرے اور وہ پاکستان میں ایک تمام پلٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ دے تاکہ تمام پلٹیکل پارٹیز جو ہے وہ منصفانہ الیکشن میں شفاف الیکشن میں حصہ لے سکے ہماری جدو جہد کیا ہماری جدو جہد ہی یہی ہے ای وی ایم مشیم کے در ہی اگر مسئلہ حال ہو سکتا ہوتا یہ ای وی ایم تو وہ ہے جو بے شمار یورپین ملکوں نے تجربے کر کے یہ واپس دے دی جرمنی میں آئین میں دے دیا گیا کہ وہاں پر یہ کسی الیکٹرونک مشین کون سے اداروں کو آپ اپنی حدود میں رہنے کی درخواست کرتے ہیں انہی اداروں کی بات کریں آزاد کشمیر کی الیکشن کیمپین میں جن کے حق میں مریم صاحبہ نے نعرے لگوائے تھے اور خود بھی لگائے تھے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے ہم ادارہ دیکھیں نا پولیٹیکس ہو جوڈیشلی ہو ہماری افواج ہوں جتنے بھی ادارے ان کو مضبوط ہونا چاہیے اداروں میں بیٹھے ہوئے چاند لوگ جب اپنی ڈومین سے باہر جا کر کسی دوسرے سسٹم کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں کسی سسٹم کو سوپٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہیں سے تحفظات اٹھتے ہیں کشمیر میں آپ نے وہ برگیڈیر صاحب کی وہ برگیڈیر صاحب آپ تو پکڑے گئے نا پیسوں کی لیندین کے چکر میں ان کو اٹھایا گیا پچھلے ایک سال سے وہ پلاننگ کر رہے تھے الیکشن کا جوڑ توڑ پھر آپ نے اس وقت ازاد کشمیر کی الیکشن میں ان کی کابینہ کے جو وفاقی وزیر ہیں آپ نے ان کو وہ دیکھا گھنڈا پور صاحب کو کہ وہ پاکستان پیسے بانٹے جا رہے تھے کس طرح سے پی ٹی آئی کی گاڑیوں میں الیکشن کمیشن کے لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے تو مقصد ہے کہ یہ پاکستان کو ہم کس طرف لے کر جا رہے ہیں معاشی حالات آپ نے دیکھ لیا ان تمام حالات کے باوجود پاکستان میں اس وقت لوگ یقین کر لیں کہ اپنی روٹی کھانے سے تنگ ہیں اپنا گھر کا بجلی کا بل دینے سے تنگ ہیں اپنے بچوں کا علاج کروانے سے تنگ ہیں پاکستان میں یہ جو معاشی مشکلات ہیں اس کا حکومت بھی اعتراف کرتی ہے پرائم نیسٹر نے خود کئی مواقعوں پر کہا کہ بہت مشکل وقت تھا اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اب یہ مشکل وقت گزر گیا ہم امید کرتے ہیں کہ انہیں معاشی میدان میں کامیابیاں ملیں اور پاکستان کو بہتر سے بہتر ملک بنانے کی جانے وہ لے جا سکیں بہت بہت شکریہ ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ملک کے بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں میں لوگ کس طرح کا مزرے صحت پانی پی رہے ہیں اس بارے میں آپ کو کچھ ہوشوبہ ان کشفات سے آگاہ کریں گے مارے ساتھ رہیے پرگرم میں پھر آپ کو اکشامدید کہتے ہیں اور پانی خدرت کی ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں ہے طبی ماہرین کے مطابق پانی میں متانی میں متعدد بیماریوں کا علاج موجود ہے پانی غزہ حضم کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے پانی جسم کے ٹیمپریچر کو ترتیب دینے اور گردش خون کو روان رکھنے کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے پانی گردوں کو صاف رکھتا ہے بڑتی عمر کے اثرات کو بھی کم کرتا ہے لیکن ہمارے ملک میں یہی پانی کینسر سمیت جلد کی بیماریوں کا باعث بن رہا ہے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے مطابق پی سی ایس آئی آر کی جانب سے لیے گئے پانی کے نمونوں کے نتائج میں ملک کے انتیس بڑے شہروں کا پانی آلودہ اور انتہائی مزرس صحت پایا گیا ہے دستاویزات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پانی میں آرسینک کی موجودگی جلد کی خرابی کا سبب بھی بن رہی ہے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کی اگر بات کریں تو یہاں پر کراچی میں استعمال ہونے والا پانی خیبر پختونخواہ اور پنجاب نے پینے کے پانی کے معاملے پر بہت کام کیا ہے پینے کے پانی کے معاملے پر تمام صوبوں کو سیاست سے بالاتر ہو کر قوانین پاس کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کی صحت کو محفوظ رکھا جا سکے اور یہ اس کی وجوہات ہیں گیا اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور کب سے پانی میں جو آغاز ہوا اور یہ بڑھنا شروع ہوئی اسی بارے میں مزید گفتو کرتے ہیں حسن عباس صاحب ماہر ہیں آپ یہ امور کے ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس خرابی سے نجات کیسے ممکن ہے تو حسن صاحب گفتو کا آغاز کچھ ایسے کرتے ہیں کہ یہ ملک بھر میں جو پانی کے مزرس صحت یہ اثرات ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں یہ پانی کیوں مزرس صحت ہمارا ہوتا جا رہا ہے ظاہر پانی کے بغیر زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے اور ایسی چیز کو تو ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہونا چاہیے اس کی وجوہات کیا ہیں سر دیکھیں جی جو ہمارے ہاں پینے کا پانی ہے اور اس کے علاوہ کسی بھی مقصد جو پانی استعمال ہو رہا ہے جو زراعت میں استعمال ہو رہا ہے یا آپ کی جو ہے وہ سنت میں استعمال ہو رہا ہے یہ اس سارے کے سارے پانی کا جو ممبا ہے وہ ہونے والی بارشے ہیں اور بارشوں کے بعد یہ پانی جو ہے وہ دریاؤں میں آتا ہے دریاؤں میں یا تو ڈائریکٹ ہم دریاؤں سے پانی لے لیتے ہیں یا جو پانی بارش سے اور دریاؤں سے زمین میں جذب ہوتا ہے جس کو ہم گراؤنڈ وارٹر کہتے ہیں وہاں سے یہ پانی آتا ہے تو الٹی بیٹلی یہ جتنا بھی پانی ہمارے پاس آ رہا ہے یہ بارشوں کا پانی قدرت نے بارش کا پانی جو ہے وہ بہت صاف اور ستھرا بنایا ہے بارش کا پانی جو ہے وہ جیسے پہاڑوں غیر رکھو پر ہوں وہاں تو بارش کا پانی ڈائریکٹ پی سکتے ہیں اتنا صاف ہوتا ہے لیکن جب وہ پانی آ کے زمین کے اوپر ایک دفعہ اس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد میں اگر زمین کے اوپر آلودگی ہے یا آج کل تو ہوا میں بھی آلودگی ہوتی ہے ہوا میں پانی جو ہے وہ گندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جس وقت وہ پانی کسافت کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے تو اس میں وہ کسافتیں آنے شروع ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں جو پانی کی جتنے بھی وسائل ہیں جس میں سب سے بڑا جو وسائل آپ کو نظر آتے ہیں وہ آپ کے دریاء اور آپ کا زیر زمین پانی ہیں بدقسمتی سے ہم نے پچھلے ستر ایسی سال سے اس پانی کو صاف رکھنے کا کوئی معقول انتظام نہیں کیا کہ جو ہمارے شہروں کا گند ہے ہمارا انڈسٹریل ویسٹ ہے ہمارا ایگری کلچر رن آف ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پانی کے زخیروں کے بیچ میں نا شامل ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا جتنے شہر ہیں وہ اپنا سارا سیوریج دریاؤں کے بیچ میں پھینک رہے ہیں اسلام آباد آپ کا کیپیٹل سٹی ہے آپ دیکھیں اسلام آباد کا سیوریج پلانٹ کام نہیں کرتا اور اس سے جتنا گند آتا ہے وہ سارے کا سارا نالہ لئی اور اس کے اوپر والی جو ٹریبیوٹرز ہیں ان میں شامل ہو کے تو وہ آگے دریائے سواں میں چلا جاتا ہے پھر دریائے سواں کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے ابھی بڑی سو کارٹ ہماری موڈرن سوسائٹیز بن رہی ہیں بڑے بڑے ٹاؤنز بن رہی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو دنیا کا بہترین لائف سٹائل آپ کو دیتے ہیں لیکن وہی لائف سٹائل اگر آپ تھوڑا سا دریائے کی طرف آ کے دیکھیں تو اسی لائف سٹائل کا جتنا فضلہ ہے وہ نکل کے سیدھا اسی دریائے میں آ رہے ہیں جس دریائے میں سے ان کے ٹیوب بیل پانی نکال کے لوگوں کو پل آ رہے ہیں تو ایک تو یہ اس کا جو ہے وہ وجہ ہے کہ ہم نے اپنے دریائوں کو تو آرزن صاحب یہ بارش یہ جو بارش کا پانی ہے پھر اس کو آلودہ ہونے سے بچائے کیسے جائے جب یہ تو بالکل صاف اور شفاف حالت میں یہ بارش کا پانی ہم تک پہنچ رہا ہے پھر یہ دریائے سمندر تک جاتے جاتے آلودہ ہو رہا ہے تو یہ اس کو راستے میں آلودگی سے بچانے کے لیے پھر کیا کیا اقدامات اور کس کس سطح پر اٹھائے جا سکتے ہیں دیکھیں اقدامات اٹھانے سے تو آپ کے باست بہت سے اقدامات ہیں لیکن یعنی آپ کے باست آپشن بہت ساری ہیں اس آپشن میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس آلودگی کی جو اصل وجہ ہے جو اس کی جڑ ہے وہ کہاں پہ ہے اگر آپ اس کی اصل وجہ معلوم کر لیں گے تو پھر جو بھی آپ طریقہ اپنائیں گے وہ اس وجہ کو ختم کرے گا یعنی اگر آپ ویسے ہی کہیں کہ جی ٹھیک ہے لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا تو میں ان کو بوتلوں کے بیچ میں ساف پانی دینا شروع کر دیتا ہوں یا میں وہاں پر فیلٹریشن پلانٹ لگا دیتا ہوں اور وہ ساف پانی کر دے گا یہ ایک ٹیمپریری سولیوشن تو ہو سکتا ہے لیکن یہ مستقل سولیوشن نہیں ہے کیونکہ اگر پانی گندہ ہو رہا ہے تو آپ نے یہ دیکھتے ہیں کہ گندہ ہونے کی وجہ کیا ہے اب ایک جو آپ نے بات کی ہے آرسینک کی جو کہ بہت ہی ایک میرے خیال میں یہ سیریس مسئلہ ہے آرسینک کا اس سے پہلے دوزار میرے خیال میں سولہ یا سترہ میں ایک سویڈزر لینڈ کے پروفیسر پوڈگورس کی ہیں انہوں نے جہاں پر بڑی کامپریہنسیو ریسرچ کی تھی ان کی بھی ریپورٹ آئی تھی اور انہوں نے بھی دکھایا تھا پاکستان کے پورے نقشے میں اور آرسینک جو ہے وہ ایک ادھائی خطرناک اس کے جلد کے امراض کے علاوہ اس کے مطلب ہے کہ بہت سارے جو ہیں وہ ہیں یعنی جو باقی دنیا اس کے بیچ میں آرسینک کے بہت تھوڑی سی تعداد بھی اگر ہو تو پانی کو وہ انفیٹ کر دیتے ہیں تو ہمارے ہاں خطرناک حدثے تقریباً پانچ چھ گنا زیادہ پانی میں جو آرسینک موجود ہے پھر یہ اس پانی سے اس آرسینک کو ختم کرنے کے لیے پانی کو اس سے پاک کرنے کے لیے پھر اس کے لیے ظاہر ہے کوئی دوسرا کیمیکل یا کوئی دوائی اس طرح کی کوئی چیز استعمال کرنی پڑے گی اس سے پھر چھٹکارہ کیسے ممکن ہے دیکھئے اگر آپ پانی کے بیچ میں سے آرسینک کو ختم کریں کریں تو وہ ممکن تو ہے لیکن وہ ایک بہت مہنگا کام ہے یعنی ہمارا ملک جو ہے وہ اس قسم کے پلانٹس اور صرف ٹیکنالوجی جو ہے اگر اتنے بڑے سکیل پہ لگایا کہ دریاؤں سے آرسینک ختم ہو جائے تو وہ بہت مشکل کام ہوگا اگر ہم دریاؤں کے بیچ میں آرسینک کو آنے سے روک دینا تو پھر دریاؤں خود کیونکہ بیہ رہا ہوتا ہے تو دریاؤں پرانے پانی کو لے جائے گا اور نیا پانی آ جائے گا اب جو ہم نے یہ دیکھتے کہ آرسینک آتا کہاں سے ہے آرسینک کے جو سب سے بڑا سورس ہے اس وقت آپ کے دریاؤں میں وہ ہیں آپ کے جو ذریعی تو حسن صاحب آپ کہہ رہے کہ حکومت کو اس پر بہت بڑی انویسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ جو ہم دیکھتے ہیں اپنے گلی مولوں میں جو فلٹریشن پلانٹس لگے ہوتے ہیں ان سے ہی ہمارے گھروں میں پانی آتا ہے پینے کا تو یہ فلٹریشن پلانٹس کیا آرسینک کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر یہ جو پانی ہم پی رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر یہ پینے کے قابل ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت کم جگہیں جہاں پر پر ٹیسٹنگ ہوتی ہے پانی کی یہ فلٹریشن پلانٹ لگایا جاتے ہیں یہ کافی حد تک پانی کو صاف کر دیتے ہیں لیکن آرسینک کو یہ ٹریٹ نہیں کر سکتے آرسینک کا ٹریٹمنٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے آرسینک اسے صاف نہیں ہو سکتا آرسینک کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ آرسینک کو اپنے پانی میں آنے سے روکیں کیونکہ اگر آپ کے اب یہ دیکھیں جو آپ کا اگریکلچر سیکٹر ہے وہ جتنے بھی کڑے مار دوائیاں استعمال کر رہا ہے اور گوٹی مار دوائیاں استعمال کر رہا ہے ان سب میں آرسینک ہوتا ہے اور وہ جب ایک طرف پریک کر دیتے ہیں وہ پانی میں شامل ہو کے زمین میں شامل ہو جاتی ہیں بارش کا پانی آتا ہے کھیت میں بھی ہم بہت زیادہ پانی لگاتے ہیں اس میں شامل ہو کے ہمارے دریاؤں میں اور ہمارے زیرے زمین پانی میں آ جاتا ہے اور پھر صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارا جو پاکستان کے اگریکلچر سیکٹر ہے اس کا آرسینک ہمارے پانی میں آ رہے جب ہم نے سنتاس معاہدہ کیا تھا تو اس وقت بھی ہم نے اپنے دریاؤں کا صاف پانی کو بھارت کے حوالے کر دیا تھا لیکن بھارت نے کہا کہ جو اس میں گندے پانی کے نالے آ رہے ہیں جس میں ہمارا فضلہ اور اگریکلچر کا کیمیکل آتا ہے وہ جو آپ کی طرف نکل رہے ہیں وہ ہم بند نہیں کریں گے وہ آپ کے پاس آتے رہیں گے اور ہم نے سنتاس معاہدے میں یہ چھک مان لی کہ ہاں جی ان کے گندے نالے ہمارے پاس آتے رہیں گے اور پھر صرف یہ ہی نہیں ہم نے ساتھ یہ بھی کیا کہ جو دریاؤں خالی ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ اس کے بیچ میں بھی ہم لاکے آپ گندہ پانی پھینکیں گے تو ہم وہ بھی مان گئے ابھی اگر آپ پاکستان کے اور ہندوستان کے اس کا مطلب کوئی مستقبل حل مستقبل قریب میں آپ کو اس کا نظر نہیں آ رہا اور یہ پورے ملک میں صورتحال ایک جیسی ہے یا ظاہر ہے اس پر آپ کی observation بھی ہوگی آپ سپیلڈ کے expert ہیں کہ ملک کے کسی حصے میں کہیں پانی بہتر حالت میں موجود ہے چاہے وہ خیبہ پختون خواہ ہو یا پنجاب ہو یا سندھیا بلوچستان کہیں آپ پانی کی بہتر حالت دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں صورتحال ایک جیسی ہے اور پھر اس کا حل بھی اگر آپ suggest کر سکیں مستقبل دیکھیں مستقل حال تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو آپ کا agriculture sector ہے جو source ہے اس وقت arsenic کا آپ اس میں اس طرح کے technologies اور اس طرح کے آپباشی کے نظام لے کے آئیں جو یہ flood irrigation نہیں ہے کیونکہ flood irrigation سے arsenic بہت زیادہ پھیلتا ہے دوسرا آپ اپنے جو irrigation کے جو آپ کے ادارے ہیں وہ کسانوں کو اس چیز پر عمادہ کریں کہ وہ اتنی زیادہ ضرورت سے زیادہ کیڑے ماردوائیاں اور بوٹی ماردوائیاں نہ اپنائیں بلکہ وہ آج کل تو بڑے موڈرن جو ہیں وہ سسٹمز آگے ہوئے ہیں نیچر بیس سسٹم ہیں ان کی طرف جا نا کسانوں کو آہستہ آہستہ لے کے آئیں دوسرا یہ جو ہم نے غلط قسم کی ٹریٹیز کر رکھی ہیں کہ اگر آپ اپنے ارسینے کو روک بھی لیں گے تو جو وہاں سے آ رہے ہیں اس پر ہم نے انٹرنیشنل واحدہ کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو نہیں روکیں گے آپ کا یہ جو اڈیارہ ڈرین وہاں سے آتا ہے جو لاہور سے آکے تو پھر بلوکی میں آکے گرتا ہے لاہور کے قریب سے گزر کے پھر بلوکی میں آکے گرتا ہے بلوکی سے یہ سارے ارسینے کو جو پورے ایسٹن پنجاب کا یعنی انڈین پنجاب کا پورا جو ویسٹ ہے وہ لے کے آتا ہے جس میں انڈسٹریل ارسینک اور اگریکلچر ارسینک لی ہے وہ آپ کے سیدھا راوی میں آتا ہے پھر راوی سے وہ نکل کے باہر پور جاتا ہے اور وہ اتر پھیلتا ہے چلیں حسن صاحب یہ آپ کی تجاویز حکومت تک پہنچیں اور پھر حکومت اس کو سکتے کیونکہ یہ لوگوں کی کروڑ لوگوں کی صحت کا معاملہ ہے اور اگر اس موقع پر حکومت نے اس معاملے کو سیریس نہ لیا تو پھر بہت سارے لوگ جو یہ اس طرح کے مرض ہیں اس کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اور لوگ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے